حضرت خاجہ مہینودین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ خاجہ صاحب رحمت اللہ علی نے بڑی بھرپور زندگی گزاری آپ کی کچھ تعلیمات عرض کرنا چاہ رہا ہوں خاجہ صاحب رحمت اللہ علی نے بڑے سخت ریاضتے کی مجاہدے کیے دن بھر تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے خلافہ فرماتے ہیں کہ خاجہ صاحب روزانہ اتنا لنگر پکواتے تھے اتنا لنگر پکواتے تھے اتنا وسیل انگر ہوتا تھا پھر اتنے مرضی لوگ شام تک آتے تھے لیکن وہ ختم نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اپنا حال یہ تھا کہ رات کی پکی ہوئی ایک روٹی لیتے تھے اس کو پانی میں بھگو لیتے تھے کچھ گھنٹے جب وہ بھگوئی رہتی تھی نرم ہو جاتی تھی پھر اس کو تنابل فرمایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ جو کام کرتے ہیں ہم نے خاجہ صاحب کو سب سے کم دیکھا ہے وہ ہے کھانا کھاتے اور سوتے یہ دو کام کرتے ہیں ہم نے انہیں بڑا کم دیکھا اور زیادہ تر ان کا وقت عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں گزرا کرتا تھا پچاس سال کا عرصہ انہوں نے اس طرح گزارا ہے کہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چند گھنٹوں کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے پھر واپس لوٹتے تھے اور فجر تک مسجد میں عبادت کیا کرتے تھے کئی دفعہ حضرت خاضی عجمہر علی رحمہ پر وہ وقت بھی گزرا ہے کہ ایک ایک دن میں دو دو قرآن پاک ختم فرمایا کرتے ہیں ایک دن میں دو قرآن پاک ایک قرآن پاک صبح میں ختم ہوا ایک قرآن پاک رات میں ختم کرتی ہے خاضی صاحب علی رحمہ اس درد کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو بیدار رہتے تھے تلاوت سننے والے بھی آنکھیں کھول لیا کرتے تھے خاضی صاحب رحمت اللہ لیکن نوافل کی قسرت کا کوئی اندازہ ہی نہ تھا خاضی صاحب کے ریاضتیں مجاہدیں عبادتیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مسلمہ تھی اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے خلافہ کی اپنے مریدوں کی تربیت کرتے تھے تو رانگ نرالہ ہوتا تھا خاضی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جب میرے شیخ میرے مرشد میرے ملجا میرے آقا حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ لے مجھے دلی بھیجنے لگے تو میں نے ارز کی کہ حضور کچھ نصیحتیں فرما دیں تو خیتے خاضی صاحب نے مجھے چار نصیحتیں فرمائی چار باتوں کا درس اشارت فرمایا سب سے پہلے خاضی صاحب نے فرمایا یاد رکھنا درویشی اس طرح کرنا کہ بادشاہ ہی معلوم ہو فقر اس طرح کا ہو کہ تم بادشاہ معلوم ہو اور دوسرا خاضی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے فرمانے لگے جب کچھ تیرے پاس آئے نہ تو وہ خالی نہیں جانا چاہیے بھوک لگی ہو تو اسے روٹی ملنی چاہیے کپڑے کی ضرورت ہو تو اسے خیرات ملنی چاہیے علم کا بھوکا ہو تو تیرے پاس قرآن و سنت کے دلائل کے امبار ہوں اور اگر وہ درد لے کے آئے نہ تو تجھے تیرے بھی آنسو ہونے چاہیے اور سامنے والے کو وہ آنسو ہی نصیب ہونے چاہیے ہر ایک کو ہر شہ دے کے بھیجنا کوئی کمزوری نہ رہا جائے اور تیسے نمبر پہ فرمایا خوشی میں تو ساری دنیا ہی ہستی ہے جب خوش حبری آتی ہے تو سب ہی ہستے ہیں پر قطب الدین میرے ساتھ وعدہ کر سب سے زیادہ تیرے چیرے پر اس وقت مسررت ہونی چاہیے جب رب تجھے آزمائش میں ڈالے سب سے زیادہ تیرے چیرے پر اس وقت مسکراہت ہونی چاہیے جب اللہ کریم تجھے کوئی آزمائش دے یاد رکھنا دکھوں میں ہستے رہنا اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو اس کا تخفہ سمجھنا خطب الدین یہ تیرا رنگ جب بنے گا تو پھر میں سمجھو گا میں نے تربیت کی اور چوتھے نمبر پر فرمایا یاد رکھنا دشمنیاں نہ پالنا بلکہ دشمنی کے جواب میں بھی دوستی پالنا اس لیے کہ جو دشمنیاں پالتے ہیں وہاں بغض پیدا ہوتا ہے اور جو دوستیاں پالتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ محبت کی خوشبویں پھیلا دیا کرتا ہے یہ انداز تربیت حضرت خاجہ اجمیر علی رحمہ کا اور فرماتے ہیں ہر آنے والے کے ساتھ ان کا انوکھا رویا خاجہ حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ حال تھا کہ میں بڑا خوبصورت تھا خاجہ صاحب کے پاس آنے سے پہلے بہت سارے لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے تو جب میرے اندر کچھ تھوڑے سے حسن تھا کچھ خوبصورتی تھی تو میں اس سے آگاہ بھی تھا میں سمجھتا تھا کہتے ہیں جب حضرت خاجہ کی خدمت میں آیا میں نے کہا حضور مرید کر لیں تو کہتے ہیں کیا انداز تربیت تھا فرمانے لگے جہاں پہلے ہی اتنے لوگ بستے ہوں وہاں مہین الدین کیسے بسیرہ کرے گا اتنے لوگوں کی موجودگی میں میں کیسے آؤں گا میاں پہلے اتنے بسائے ہوئے ہیں سب کو نکال حضرت خاجہ اجمیر علی رحمہ نے جب یہ کہا تو خاجہ حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ اٹھ کے قدموں میں بیٹھ گئے کہا نہیں لیں کہ حضور سارا زمانہ میرے پیچھے بھاگتا ہے بھر اس طرح بھی تو غور فرمائے میں اگر بھاگا ہوں تو مہین الدین اجمیری کے پیچھے بھاگا ہوں حضور مہربانی فرمائے خاجہ اجمیر نے بیعت فرمایا جب اٹھ کے باہر نکلے تو ایک شخص کہنے لگا حضور یہ نوجوان ہے میں اس کو جانتا ہوں اس طرح کے نوجوان کیوں ہی ہوتے ہیں فرمائے اچھا اچھا تو جانتا ہے نا پر مہین الدین کا بننے سے پہلے جانتا تھا اب یہ میرا بن گیا اگر جاننا ہوا نا تو ذرا جا گلی میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا ہے دیکھ لے کیا بات ہو رہی ہے خاجہ امید الدین باہر نکلے تو پرانے یار ملنے آگئے انہوں نے کہا چلو آپ فرمائے لگے میاں اب نہیں جانا اب دو گلیاں یاد کرنی ہیں ایک جو شیک کے گھر جاتی ہے اور دوسری جو واپس آتی ہے اب اب دوبارہ بھئی کہیں بھی نہیں جانا میں کہا جناب وہ فلاں بھی بلا رہا ہے خاجہ امید الدین صاحب نے کوئی بڑا ہی جملہ بول دیا پر مانے لگے وہ بلا رہا ہے تو کیا ہوا آپ تو جنت کی ہور بھی بلائے گے تو نہیں جانا اب نہیں جانا اب میں نے تردیت لے لی ہے اب میں نے فیض لے لیا ہے اب میں نے ادھر ہی توجہ رکھنی ہے جہاں کا میں ہو گیا ہوں اکدر پھڑیے محکم پھڑیے پھر اکدئی ہو کے مرئے یا اکدر گیر تو محکم گیر یہ جگہ جگہ جانے کا کیا مطلب ہے یہ تربیت ہے یہ انداز ہے یہ یہ میار اور یہ سٹیٹس خاجہ صاحب نے اپنے مریدوں کو سکھایا اتنی عبادت ہے اتنی ریاضت ہے اتنی تربیت ہے پھر بھی رو پڑے ہیں پھر بھی بڑا پایا ہے تو تڑپ اٹھیں پھر بھی چند خلافہ کو قریب بلایا ہے تو حضرت مہین الدین کہنے لگے میرے لئے دعا کرو تو کہا حضور نوے سال کے قریب عمر ہو گئی زندگی بھر آپ کو وضو میں دیکھا حضور زندگی بھر سجدے میں دیکھا زندگی بھر رانائی میں دیکھا تبلیغ میں دیکھا خدمت میں دیکھا لوگوں کو کھلاتے دیکھا گھر کے اندر سے لے کر باہر تک ہم نے آپ کو دوسروں کا سوچتے ہی دیکھا آپ نے تو اپنے لئے سوچے کچھ نہیں تو روتے کیوں ہیں دعا کیوں کراتے ہیں فرمانے لے گئے زندگی پوری عمل کیے ہیں لیکن میرے لئے دعا کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آمال کی گھٹی لے کر جب رب کی بارگاہ میں جاؤں تو مالی کہے کہ عمل تو بڑے ہیں پر میرے لائق کوئی بھی نہیں بڑے عمل ہیں پر میرے لائق کوئی ہے تو بتا یہ جتنی گھٹی ہے نا آمال کی تمہیں بڑے بڑے حسین نظر آتے پر ان میں سے کوئی مالی کے لائق بن جائے میری کوئی قبولیت ہو جائے میری قبولیت میں نیمہ تو میرا مرشد اچھا تو میں اچھے آن دے سنگ لائی اعتصد کے جامع ہو نہ اچھے آن تو جنا نیمہ یا نال نبائی دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو کہ میری قبولیت ہو جائے انما یکش اللہ من عبادہ العلماء قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہوتے ہیں ان میں خشیت ہوتی ان میں خوف ہوتا ہے وہ چونکہ جانتے زیادہ ہیں تو وہ ڈرتے بھی زیادہ ہیں ان کے اندر احساس بھی زیادہ ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے تھے کسرت کلام کرنے والا تو عالم نہیں ہوتا اللہ اسے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے کسرت کلام والا تو عالم نہیں وہ جس کے دل میں خشیت زیادہ ہے وہ بڑا عالم ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب کو جاننے والا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں کیونکہ میں جانتا زیادہ ہوں تو میں اپنے رب سے ڈرتا بھی زیادہ ہوں حضرت خاجہ اجمیر علی رحمہ نے تربیت کی لوگوں کے مزاج سوارے لوگوں کے دل سوارے اور خاجہ صاحب نے تربیت کی اور تربیت کے مراکز بھی قائم فرمائے اجمیر کے فیضان سے پھر دلی میں خاجہ خطب الدین کا مرکز قائم ہوا پھر اسی فیضان سے پاک پتن میں بابا فرید الدین گنج شکر کا مرکز قائم ہوا پھر اسی فیضان سے خاجہ نصیر الدین چراغ دیلوی کا مرکز قائم ہوا پھر اسی فیضان سے مہار شریف کا مرکز قائم ہوا پھر اسی فیضان سے پیر پتھان خاجہ سلمان تونسوی کا مرکز قائم ہوا پھر اسی تربیت کی روشنی میں حضرت شمس العارفین سیالوی تیار ہوئے پھر اسی تربیت کی روشنی میں پیر محر علی شاہ جیسے لوگ تیار ہوئے پھر اسی ترتیب سے اسی روشنی نے بڑے بڑے مشایق کو ترتیب دیا اس لیے کہ وہ مرتب کرنے والے تھے وہ ترتیب دینے والے تھے وہ کام کرنے والے تھے مگنے کوٹیاں جائداد مکان اور گاڑیوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے نمودار نہیں ہوئے وہ ہوئے تو اپنے تربیت یافتہ خلافہ کے ساتھ نمودار ہوئے انہوں نے تربیت کی مراکز بنائے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے